اس فلم کی شروعات ہوتی ہے ایک ٹاؤن کو رکھانے سے جہاں ایک فیسٹیول کا دن تھا جسی سب لوگ منا رہے تھے اس تہوار کا نام تھانکس گیونگ تھا ٹاؤن کا شیریف اپنی دوست کے گھر آ کر اس سے اور اس کے ہزبنڈ سے ملتا ہے وہ ان کے لیے گفت بھی لے کر آیا تھا جو اس کی دوست کو بہت پسند آتا ہے وہ اسے اندر لے کر آئی تاکہ وہ ان لوگوں کے ساتھ کھانا کھا سکے شیریف کی دوستہ ہزبنڈ ایک مارٹ کا مینیجر تھا اس تب اس مارٹ کا مالک اسے کام پر بلاتا ہے جس پر اس کی فیملی کو بہت گصہ آیا کیونکہ آج چھٹی کا دن تھا اور وہ پھر بھی اسے کام کروانے والا تھا اب ہمیں مارٹ کا مالک دکھایا گیا جو کافی بڑا وزنس مین تھا اس نے اپنی مارٹ میں تھینکس کیونگ کی موقع پر سیل رکھی ہوئی تھی اس لیے لوگوں کی بیڑ مارٹ کی باہر کھڑی ہو کر بھی سبری سے انتظار کری مارٹ کا مالک بڑے آرام سے اپنے گھر میں بیٹھ کر کھانا کھانا تھا جہاں اس کی بیٹی جیسیکا بھی اپنی دوست کے ساتھ موجود تھی تو اس کی دوست وہاں آ جاتے ہیں اسے لینے کے لیے اس لیے وہ اپنی دوست بوبی کی ساتھ ان کی گاڑی میں آ کر بیٹھ جاتی ہے یہ لوگ جیسیکا کے ڈیڈ کی مارٹ میں جانے کا فیصلہ کرتے ہیں تک کہ یہ دیکھ سکی کہ وہاں کی صورت حال کیا ہے یہ جب وہاں پہنچی تو جیسیکا اپنے کالیج فیلو سے بھی ملتی ہے جو اسی پسند کرتا تھا اب کیونکہ جیسیکا مارٹ کی مالک کی بیٹی تھی اس لیے اس کو اور اس کی دوستوں کو اندر بیٹھ دیا جاتا ہے اس بات سے باہر کھڑے لوگوں کو بہت برا لگا ہاں سور پر ایک لڑکا اور ایک عورت وہ زیادہ غصے میں بول رہے تھے وہ وہاں کے بیریر گیٹ گرا دیتی ہے جس سے ساری لوگ اندر گھسنے لگے اور ایک ہی پل میں وہاں افراد تفریمت جاتی ہے اور اب لوگ سارا ہی سمان اٹھانے لگتے ہیں جیسے یہ فریقہ ہیں اس دھکا مکی میں وہ سارے لوگ گر کر مارے جاتی ہیں سمان حاصل کرنے کیلئے لوگ اس قدر پاگل ہو گئی تھے کہ انہیں یہ فرق نہیں پڑھ رہا تھا کہ کون مر رہا ہے اور کون زندہ بچا ہے شیرک کی دوست کو بھی دھکا لگا جس سے وہ نیچے گر گئی اس کا سر بولی طرح پھٹ گیا اتنا کھون بہا کہ موکی پر اس کی موت ہو جاتی ہے وہ بھی جب کسی زکمی آدمی کی مدد کرنے گیا تو کوئی اس کی ہی ہاتھ پر پیر رکھ دیتا ہے اس کا ہارڈ ڈوڑ گیا جس سے وہ بچارہ خودے زکمی ہو جاتا ہے اور اس کے بعد کہانی ایک سال کے بعد کی دکھائی جاتی ہے ٹھینکس کیونگ کا موقع تھا سبھی لوگ کافی ڈرے ہوئی تھے کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ جیسیکا کے ڈیٹ پھر سے سیل لگائیں گے اور پچھلی سال کی طرح اس سال بھی مسیکر شروع ہو جائے گا یعنی قتلیں آم چیزوں کی نالچ میں آ کر لوگ مارے جائیں گے جیسیکا کے دوست نے ویڈیو بنا کر اسے انٹرنیٹ پر ڈال دیا تھا جو کافی زیادہ مشہور ہو گئی تھی پر جیسیکا کے ڈیٹ ابھی بھی رکنے والے نہیں تھے وہ ایک بار پھر مارٹ کھول کر سیل لگانے کا فیصلہ کرتے ہیں تاکہ وہ اور زیادہ پیسے کما سکیں پر باقی لوگوں کی طرح جیسیکا بھی یہ نہیں چاہتی تھی کیونکہ اس نے مارٹ میں اپنی آنکھوں سے لوگوں کو مڑتے ہوئے دیکھا تھا اور وہ عورت جو پچھلی سال سیل میں سب سے زیادہ گصہ تھی وہ اب ایک ویڈریس بن گئی تھی جہاں اس کے پاس شیریف آ کر بتاتے ہیں کہ اس ٹاؤن میں ایک نیا ڈیپیوٹی آنے والا ہے اور اب جب ڈیپیوٹی یہاں آئے تو وہ وہاں پڑے ایک ماسک کو دیکھنے لگتے ہیں تب ویڈریس انہیں بتاتی ہے کہ یہ ہمارے ٹاؤن کی سب سے پہلے گورنر کا ماسک ہے جن کا نام جون تھا وہ بہت اچھی انسان تھے اس لئے سارے لوگ ان کی بہت عزت کرتے ہیں ان کی یاد میں تھیکس کیونگ کی دن ہر کوئی ان کا ماسک لگاتا ہے اب جیسیکا جب اپنے دوستوں کی ساتھ تھی تو ان سب کی پاس نوٹیفیکیشن آتا ہے یہ جب اسے چیک کرتی ہے تو دیکھتی ہے کہ ان سب کو نوٹیفیکیشن جون نام کے ایک انسان نے بیجائے اور سب ہی دوستوں کو ٹیگ کیا ہے اس نے ایک ٹیبل کی تصویر بیجی ہے جس پر ان سب کا نام لکھا ہوا تھا اب انہیں لگا کہ شاید ہمارے ساتھ کوئی مزا کر رہا ہے اس لئے سب ہی اس چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں تب ہی جیسیکا کی نظر جب باہر پڑی تو وہاں گورنر جون کا ماس پہن کر ایک آدمی کھڑا ہوا تھا جو اسے گھو رہا تھا لیکن اگلی پل وہاں سے غائب ہو جاتا ہے رات کو جب وہ ویٹرس سٹور بن کرنے لگی جو اس سیل والے دن غصے میں تھی تو وہاں جون کا ماس دیکھتی ہے سوچنے لگی کہ بھلا یہ ماس کس کا ہو سکتا ہے کہ تب یہاں جون ماس پہنا وہ کھلر آ جاتا ہے ویٹرس پر حملہ کر دیتا ہے وہ پہلے اس کی مو پر پانی ڈالتا ہے پھر اس کا مو فریج کی ساتھ چپکا دیتا ہے اس کے بعد وہ اپنے کلارے لینے جاتا ہے تاکہ اسے جان سے مار سکے پر اتنے دیر میں ویٹرس خود کو ازاد کر کے یہاں سے بھاگنے لگتی ہے پر کلر اسے دیکھ لیتا ہے ویٹرس وہاں پڑے ڈسٹ مین میں چھکنے کی کوشش کرتی ہے لیکن کلر گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی اسے دے مارتا ہے ایسا ہونے اسی ویٹرس کی جسم کے دو حصے ہوگی اور اس کی وہی پر موت ہو جاتی ہے ایسا کرنے کے بعد وہ اس کی لاش کا آدھا حصہ مارکی ویڈنگ کے اوپر لگا دیتا ہے لوگوں میں ڈر خوف پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے اس ویٹرس عورت کو شکار بناتا ہے جو اس سیل والے دن غصے میں تھی اور ویڈیو میں سب سے زیادہ آئی تھی یعنی اس نے مفت کا سمان پانے کے لیے بہت سے لوگوں کو دھکا دیا تھا اس بارے میں جب پولیس کو پتا چلا تو وہ یہاں چانبین کرنے کے لیے آتے ہیں انہوں نے جب سی سی ٹی وی کی فوٹیج کو دیکھا پر کیوں کہ ٹاؤن کا ہر انسان نے تھینکس کیونگ کے دن وہ ماس پینا کرتا تھا اس لیے انہیں پتا چلی نہیں پاتا کہ آکر وہ کلر ہے کون یہ دیکھ کر جیسکا اپنی ڈیڈ کو کال کرتی ہے کہنے لگی اب تو آپ کو کمز کا مارٹ نہیں کھولنا چاہیے کیونکہ ایک عورت کا خون ہو گیا ہے اس کے ڈیڈ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوگا میں ایکسٹر سیکیورٹی رکھواؤں گا پر کیسے بھی کر کی مارٹ تو کھلوا کہی رہوں گا جس پر جیسکا اور اس کی دوست کافی گھب رہا جاتی ہیں تب ہی انہیں ایک ویپن سٹیلر ملتا ہے کہنے لگا کہ اگر تم لوگوں کو گنز یا کوئی اور ہتھیار چاہیے تو مجھ سے خرید سکتے ہو اب جیسکا اور اس کی دوست پولیس ٹیشن گئی انہیں بتانے لگتے ہیں کہ ہمارے ہی سب سے کلر ان لوگوں کو مار رہا ہے جو پچھلی میسیکر میں شامل تھے اس پر شیاری جیسکا کو کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ لگتا ہے تو اس میسیکر کی ویڈیو فوٹیج ہمیں لا کر دو کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تمہارے ڈیڈ کی پاس وہ موجود ہوگی اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کس کی جان خطری میں ہے ایک ساتھ رہنا ہوگا تاکہ کلر ہم تک نہ پہنچ سکے اب رات کے وقت کلر ایک گارڈ کی گھر گیا جو اس دن لوگوں کی ویڈ دے کر مارٹ سے بھاگ گیا تھا کلر ایک تیز نوکیلی تار سے اس کا سر کار دیتا ہے جس سے اس کی بیانک موت ہو جاتی ہے پھر وہ اس کی کٹے ہوئے سر کو بیگ میں رکھ کے اپنے ساتھ لے جاتا ہے اگلے صبح کلر ایک بار پھر سبھی دوستوں کو ٹیک کر کے انہیں ایک ہی پوسٹ بیچتا ہے جو اور کچھ نہیں بلکہ گارڈ کا کٹا ہوا سر تھا جو اسے ٹیبل پر رکھا ہوا تھا جہاں ان سب دوستوں کی نام لکھے ہوئے تھے اس سے سبھی لوگ بہت گھبرا گئی کیونکہ سمجھ کرے تھے کہ وہ کلر ہمیں بھی مار دے گا پولیس کافی چھان بین کرتی ہے لیکن اب بھی وہ پتہ نہیں لگوا پاتے کہ آخر کلر ہے کون اب جیسی کا اپنے ڈیٹ کی لیپ ٹوپ سے میسی گربالے دن کی ویڈیو فوٹیج شیریف کو چوری چوری بیچ دیتی ہے تب شیریف پتہ لگوانے کی کوشش کرنے لگتا ہے کہ کس کی جان خطرے میں ہے اور کون محفوز ہے ایک تصویر میں یہ لوگ جیسی کا کے دوست کو دیکھتے ہیں جو اسی مرنے والے گارڈ کے گلے لگا ہوا تھا جو دیکھ کر انہیں لگنے لگتا ہے کہ ضرور جیسی کا کے اس دوست کی جان کو بھی خطرہ ہے اور اب وہ کلر ایک جیم ٹرینر کی پاس جاتا ہے جو بھی اس دن وہاں موجود تھا جیم ٹرینر کی دوست ایک چیئر لیڈر تھی جو اسے اپنے پاس بلاتی ہے اور جمپنگ پیڈ پر گودنے لگتی ہے پر تب ہی کلر جیم ٹرینر کی گردن مور دیتا ہے اس کی ناک سے کھون آنے لگا وہی پر اس کی موت ہو جاتی ہے اس کے دوست چیئر لیڈر جب گود رہی تھی تو کلر نیچی سی اسے کھنجر مار دیتا ہے اس کی جسم کے دو حصے ہو گئی دردناک اس کی بھی موت ہو جاتی ہے اس حادثے کی بات کالیش کو بند کر دیا گیا جبکہ جیسیکا کے دو دوستوں کو کالیش میں ہی رکھنے کا کہا جاتا ہے وہ دونوں جب اکیلی تھی تو کلر انہیں اگوا کر دیتا ہے پھر وہ جاتا ہے جیسیکا کی پاس اسی پکڑنے ہی والا تھا کہ تب بھی وہ یہاں سے بھاگ جاتی ہے وہ جا کر میکپ روم میں چھپ گئی جسے کلر ہر جگر ڈھوڑنے لگتا ہے پر جیسی میکپ روم کی پاس آیا جیسیکا اسے سپریے مار کر یہاں سے بھاگنے لگتی ہے پولیس نے جب اس کی چلانے کی آواز سنی تو فوراں آ کر اسی بچاہ لیتی ہے اور اس طرح کلر جیسیکا کو نہیں مار پاتا اب جب بوبی اور جیسیکا کی کلاس فیلو کو پتا چلا کہ اس پر کلر نے حملہ کرنے کی کوشش کی تھی تو دونوں اسے ملنے آتی ہیں پر یہاں دونوں کی حتہ پائی ہو جاتی ہے جیسیکا انہیں رو کر کہتی ہے کہ تم دونوں ہی مجھ سے دور رہو جیسیکا کا ایک دوست ویپنز ڈیلر کے پاس جا کر اسے ایک گن خریدتا ہے تاکہ وہ اپنی حفاظت کر سکے اب جیسیکا کی دوست کے گھر میں کلر گز جاتا ہے وہ پہلی سکیوٹی گارڈ کو مارتا ہے لیکن جب اس کے ڈیڈ کلر کو دیکھتے ہیں تو وہ انہیں بھی شوٹ کر کے مار دیتا ہے صرف جیسیکا کی دوست ہی زندہ بچی تھی جسے اس کا دوست ویڈیو کال کرتا ہے پوچھتی لگا کیا تم ٹھیک ہو اب میں وہ جگہ پر ہونا جس پر وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں ٹھیک ہو تم میری فکر نہ کرو کال کی دورانے پیچھے سے کلر آ کر اس کی کان میں کیل گزا دیتا ہے جس سے اس کا خون نکلنی لگا اس لیے وہ بھاگنی لگتی ہے ویڈیو کال پر اس کی دوست نے یہ سب کچھ دیکھ لیا تھا اس لیے وہ فوراں اپنی دوست کے گھر آیا تاکہ اس کی جان بچا سکے لیکن وہ کلر اس کی گردن پر چاکو رکھ دیتا ہے ویڈیو پر ان کی باقی دوستوں کو یہ سب دکھاتا ہے چڑھانے لگا کہ تمہارے دوست میرے قبضے میں ہے جس کے بعد وہ لڑکی کو ایک بلیڈ پر گرا دیتا ہے اس کی جسم کی دو ٹکڑے ہو گئی اور وہیں اس کی موت ہو جاتی ہے یہ سب دیکھ کر جیسیکا کے ڈیٹ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب میں مارٹ نہیں کھولوں گا کیونکہ وہاں اتنے سارے لوگوں کی موتیں ہو رہی تھیں اور ان کی بیٹی کی جان بھی خطرے میں تھی شیریف ان سب کو مشکرہ دیتا ہے کہ ہمیں تینکس کیونگ کی فنکشن میں شامل ہونا چاہیے کیونکہ وہاں بہت بیڑ ہوگی کلر وہاں ضرور آئے گا تب اسے ہم فوراں ہی دبوش لیں گے جس کے لئے سب لوگ مان جاتے ہیں اگلے دن جب یہ فنکشن پر تھے تو کلر سچ میں یہاں آ جاتا ہے وہ ایک آدمی کی کردن کاٹ کر اس کی جان ہی لے لیتا ہے پھر وہ وہاں دھوئے والی بومز پھیکنے لگتا ہے جس سے ڈر کر سارے لوگ وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں ہر طرف افراد تفریمت جاتی ہے جس کے بعد وہ کلر جیسیکا اس کی دوست اور موم ڈیٹ کو بھی بھی ہوش کر کے انہیں بھی اگواہ کر لیتا ہے جیسیکا کی موم کی جب آنکھیں کھلتی ہیں تو وہ خود کو ٹیبل پر لیٹا ہوا پاتی ہے اس نے دیکھا کہ کلر کچھ مسالے مکس کر کے سوس تیار کر رہا ہے اب کلر اس کی پورے دسم پر تین لگانی لگا تک ہی سوس کو لگا کر میرینیٹ کر سکے کیونکہ وہ جسیکا کی موم کو روس کرنا چاہتا تھا وہ جب اپنا دوسرا ماسک لینے گیا تو جسیکا کی موم خود کو ازاد کر کے وہاں سے بھاگنے لگتی ہے واپس آ کر جب وہ اسے ٹیبل پر نہیں ملتی تو ایک فوق لے کر وہ ہر جگہ اسے ڈھوڑنے لگتا ہے جسیکا کی موم فریزروں میں چھکنے کے لیے چاہتی ہے پر پہلے ہی وہاں کلر نے چیار لیڈر کی لاش کو رکھا ہوا تھا جسے دیکھ کر وہ کافی ڈر گئی یہاں سے بھی بھاگنے لگتی ہے پر تب ہی اسے کلر بھی دیکھ چکا تھا وہ پیچھے سے فوق مار کر پہلے اسے زکمی کرتا ہے جس کے بعد اسے آون میں ڈال دیتا ہے اس نے آون فل کھول دیا جسیکا کی موم روزٹ ہونے لگی اور اس طرح بیانک طریقے سے ان کی بھی موت ہو جاتی ہے اب کلر اپنی نائی ویڈیو بنانے لگا جس نے اس نے جسیکا اور ان لوگوں کو بندی بنایا ہوا تھا پھر وہ سب کو ٹیبل پر بٹھا دیتا ہے ویڈیو کی لوکیشن دیکھ کر پولیس وہاں پہنچ جاتی ہے لیکن انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے اصل میں کلر نے لوکیشن نگلٹ ڈال دی تھی جو دیکھ کر سب لوگ بری طرح در گئے چلانے لگتی ہیں کلر انہیں بتاتا ہے کہ سیل اور مفت چیزیں دینے والا آڈیا جسیکا کی موم کا ہی تھا اس لئے میں نے اسے روزٹ کر کے یہ حال کر دیا اور اب تم لوگوں کو اس کا ماس کھانا ہوگا باتوں کے دوران جسیکا خود کو ازاد کر لیتی ہے ساتھی اس کی دوست نے بھی خود کو چھڑوا لیا تھا تو اب یہ دونوں وہاں سے بھاگنے لگے تو کلر ان کا پیچھا کرنی لگتا ہے وہ جسیکا کے دوست کو مارنی لگا جسی وہ کافی سکمی ہو جاتا ہے پھر وہ جاتا ہے جسیکا کی پاس جو جالی کو پار کر کے اس طرف جا چکی تھی یعنی وہ یہاں سے بھاگ نکلی تھی وہ جب آگے پہنچی تو شریف کو وہاں سکمی حالت میں بھی ہوش پاتی ہے ملڈنگ میں جانے پر وہ بابی کو دیکھتی ہے جب وہ جان والا ماسک اتارا تھا اسی جسیکا سمجھ جاتی ہے کہ بابی وہ کلر ہے جو سب کو مار رہا ہے شریف کو جب خوش آئی تو وہ جسیکا کی پاس ہے تو وہ اسے بتا دیتی ہے کہ بابی یہ سب کر رہا ہے یہ سن گئے شریف اسے شوٹ کرنے لگا جو دیکھر بابی یہاں سے پھاگ چاہتا ہے اسے پکڑنے کے لیے پولیس جاتی ہے جبکہ باقیوں کو بچا لیا جاتا ہے شریف جسیکا کو بتاتا ہے کہ ہم تمہاری ایک دوست اور ماں کو نہیں بچا پائیں لیکن تمہارے ڈیڈ اور باقی دوستوں کو بچا کر ہسپیٹل بیش دیا گیا ہے جلد وہ سب ٹھیک ہو جائیں گے اور اب تبھی جسیکا شریف کے جوتوں پر مٹی لگی ہوئی دیکھ لیتی ہے وہ چاک گئی کیونکہ سمجھ گئی تھی کہ کنر بابی نہیں بلکہ یہ شریف ہے جس نے جنگل میں میرا پیچھا کیا تھا اب تک شریف کو بھی پتا چل گیا تھا کہ جسیکا میری سچائی جان گئی ہے اس لیے وہ اسے کہتا ہے کہ تمہیں اکیلے جنگل میں جانا نہیں چاہیے تھا یہ کہہ کر شریف نے دروازہ بند کر دیا اور اب وہ جسیکا کو مارنے کے لیے آگے بڑھتا ہے وہ شریف سے پوچھتی ہے کہ آخر تم نے ایسا کیوں کیا تب شریف اسے بتاتا ہے کہ میں ساری زندگی اکیلہ ہی رہا تھا مجھے ایک پیار کی امید ملی تھی جو میری دوست تھی وہ اور میں دونوں ایک دوسری کو بہت پیار کرتی تھی وہ اپنے اس بند کو چھوڑ کر جلدی مجھ سے شادی کرنے والی تھی لیکن تمہارے ڈیڈ کے سین لگانے کی وجہ سے دھکا مکی میں وہ گر گئی وہیں اس کی موت ہو گئی ایسا ہونے سے ایک بار پھر میں اکینہ ہو گیا بس تب اسے میں نے تھان لیا تھا کہ میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا میرے اوپر شک نہ آئے اس لیے میں جان کا ماس پہن کر سب کو مارنے لگا تاکہ اپنا بدلہ نہیں سکو اس کی بات پوری ہوتے ہیں جیسیکا اسے فون دکھا کر شکریہ کہتی ہے پھر بتانے لگی کہ ابھی ابھی جو تم نے بولا ہے میں نے اسے ریکارڈ کر کے لائیو چلا دیا تھا جس سے سب کو پتہ چل چکا ہے کہ تمہیں اصلی کلر ہو یہ دیکھر شریف کو برا لگا وہ اسے مارنے کے لیے آگے بڑھتا ہے لیکن تب یہاں بابی آ کر اسے بچا لیتا ہے جیسیکا کو لے کر یہاں سے بھاگ گیا یہ دونوں ٹرک میں بیٹھی اور یہاں سے نکل جاتی ہیں دونوں جب ایک جگہ پر آئے تو جیسیکا بڑی سی بیلون میں گیس پھڑنے لگتی ہے تاکہ وہ پھول سکے اور اب جیسیکلر شریف انہیں مارنے کے لیے آیا تو تب ہی جیسیکا گیس والے بیلون پر شوٹ کر دیتی ہے جس سے وہاں دھماکہ ہوا آگ لگ جاتی ہے شریف بھی اس میں جل گیا جس سے انہیں لگنے لگتا ہے کہ وہ بھی شاید مر گیا ہوگا اس کے بعد پولیس یہاں آ کر چھان بین کرنے لگتی ہے یا فائرمن بھی آئے جو آگ بوجھا کر وہاں سے جانے لگتی ہے پوشنے پر فائرمن آفیسر کو بتاتا ہے کہ ہمیں یہاں راخ کے علاوہ کچھ نہیں ملا یعنی یہ بات کنفرم نہیں تھی کہ شریف مر گیا ہے یا ابھی زندہ ہے اب جب رات کو جیسیکا سو رہی تھی تو اسے شریف کا ہی سپنا آتا ہے جاؤں سے یہ خیال آیا جسے شریف میری الماری میں چھپا ہوا ہے پر جب وہ الماری کو دیکھنے گئی تو وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا پر اصل بات تو یہ تھی کہ شریف ابھی بھی زندہ ہے کیونکہ جب آگ بوجھائے گئی تو ایک فائرمن وہاں سے بھاگ رہا تھا جو اور کوئی نہیں بلکہ شریف ہی تھا اور اسی بھیانک اینڈنگ کے ساتھ اس فلم کی کہانی بھی یہی پر ختم ہو جاتی ہے